موسیقی 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 بھی کھیلا تھا سرفراز ٹونمنٹ میں دوسرے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھیلاڑی رہے چھے پاریوں میں انہوں نے پچاس سے ادھک پانچ سکور کے ساتھ تی اکھتر کی عوضت سے تین سو پچپن رن بنائے ان کے پاس انڈر نائنٹین اسطر وشوکپ میں سب سے ادھک اردشتگ لگانے کا ریکارڈ ہے آپ کو بتا دیں سال دوہزار چودہ انڈر نائنٹین وشوکپ میں شاندار پردرشن کرنے کے بعد رویل چلنجر بینگلور انہوں نے سال دوہزار پندرہ آئی پی اے لینی لامی میں سرفراز کھان کو پچاس لاکھ ربائے میں خریدا تھا وہ سترہ سال کے عمر میں آئی پی اے کھیلنے والے سب سے یوہا کھلاری بن گئے سرفراز نے بائی سپریل دوہزار پندرہ کو چیننی سوپر کنگ کے خلاف آئی پی اے لینے اپنا پہلا میچ کھیلا اپنے ڈیبیو میچ میں انہوں نے سات گیند پر گیارہ رن بنائے اس کے بعد راجستان رویلز کے خلاف مکیز گیند پر پینتالیس رن کی نابات پاری کھیلی اور نام کھمایا انہوں نے اس پاری میں چھے چوکے اور ایک چھٹکا جڑا تھا آپ کو بتا دیں سرفراز کھان کے پتا نوشاد کھان ایک کرکیٹ کوچ ہے نوشاد کا سپنا بھارت کے لیے کرکیٹر بننے کا تھا لیکن وہ نہیں بن سکے انہوں نے اپنا سپنا بیٹی میں دیکھا تھا اور پھر اٹھان لیا نیا لکش اور پورے اس نے بھی کیا سرفراز کے پتا ایک اکیڈ میں چلاتے ہیں جہاں وہ بچوں کو پرسکشن دیتے ہیں ان کی مت تبصم ہاؤز وائف ہیں آپ کو بتا دیں آئے پیل میں کولکاتا نائٹ رائیڈر کے لیے کھیل چکے اقبال عبداللہ بھی نوشاد سے ہی کوچنگ لیا کرتے تھے سرفراز کھان لمبے انتظار اور کئی بڑے ریکارڈ بنانے کے بعد بھی انہیں کافی سنگرش میدان پر کرنا پڑا سرفراز کھان کا سنگرش جاری رہا انہیں دسمبر 2022 میں بانگلہ دیش دورے کے لیے بھارت کی ٹیم میں چنا گیا لیکن سینئر کھلاڑی کے لوٹنے پر انہیں باہر کر دیا گیا یہ بات چاروں اور پھیل گئی کہ وہ گتی اور چھل سے نپٹنے میں سہج نہیں ہیں لیکن سرفراز کھان ہار نہیں مانے رنڈجی ٹروفی اور دلیپ ٹروفی میں اپنے بلے سے کمال کا پردرشن دکھانے کے بعد بھی سرفراز کھان کو کافی سنگرش کرنا پڑا وہ لگا تھا رنڈجی ٹروفی میں ٹاپ سکورر ہونے کے بعد بی سی سی آئے کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہے لیکن انہیں اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا رنڈجی ٹروفی میں دلی کے خلاف تابر توڑ سینچولی ٹھوک انہوں نے ہاہا کار مچا دیا تھا حالانکہ سرفراز کا سفر اتنا آسان نہیں رہا ان کے پتا نوشاد کھان نے بیٹے کو کرکیٹر بننے کے لیے جیتوڑ محنت کی ہے سرفراز دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے پتا کو سمرتن اور مہتو دیتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ٹیم انڈیا میں موقع نہ ملنے کے باوجود وہ شاند ہیں اور پردرشن سے حلہ بول رہے ہیں لیکن سرفراز کھان کا بلاوہ دوزار چوبیس میں ٹیم انڈیا اپنے گھرے لو میدان پر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیل رہی تھی لیکن پوری طرح فٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تیسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے سرفراز کھان کو دیبو کب پورو کب بھارتیہ کپتان اور مہان سبنر انیل کملے نے دیا سرفراز بھارت کے لیے ٹیسٹ کھیلنے والے تین سو گیارہ میں کھلاڑی بنے جب انہیں انٹرویو کب ملا تو ان کے پتا نوشاد میدان پر موجود تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور جب سرفراز کھان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے بلے سے دہار لگا کر اس ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں توفانی اردشہ تک جڑتے ہوئے اپنے آلوچکوں کو قرارہ جواب دے دیا سرفراز کھان کا جیون بہت زیادہ سنگھرش بھرا رہا ہے ان کے پتا ان کے لیے جی توڑ میند کرتے ہیں اور تب جا کر ان کے پتا کا سپنہ پورا ہوا اور سرفراز کھان نے بھی اپنے پتا کے سپنے کے لیے بہت کچھ تیار کرتے ہوئے یہاں سرفراز کھان کا سپنے کو ساکار کیا آپ کو بتا دیں سرفراز کھان شادی شدہ ہیں انہوں نے چھ اگست دوزار تیس کو سوفیا زلے کے پاس پورا گاؤں کی رہنے والی رومانہ سے شادی کر لی سرفراز کھان کے بھائی کا نام مشیر کھان ہے وہ بھی پروفیشنل کرکیٹر ہے مشیر دوزار چوبیس انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے حصہ تھے اور انہوں نے سوشو کپ میں ٹاپ سکور میں رہے یعنی کہ دونوں بھائی کرکیٹر ہیں ان کے پیتا کا سپنا آخر کار ان کے بیٹوں نے پورا کر دیا تو دیکھا دوستوں آپ نے کیسے رہے سرفراز کھان کے جیون کی درد بھری کہانی اور انہیں کیسے انہوں نے سنگھرش کر ٹیم انڈیا تک کا سفر تیہ کیا تو تیسرے ٹیسٹ میچ میں ایک قادلانہ پردرشن کر ٹیم انڈیا کو اعتحاسی کو جیت دلانے کے بعد جڑے جانے چھوئے مہیندر سنگھ دھونی کے پیر اور پھر خود انہوں نے اپنی سرکت کو لے کر جو کہا اسے سن کر آپ بھی انہیں سلام کرنے لگیں گے تو آخر کار جڑے جانے ایسا کیا بیان دیا کیوں انہوں نے دھونی کے پیر چھوئے جڑے جانے کیا کچھ دیا دل جیت لینے والا بیان جڑے جانے پاری کشریہ ایم ایس دھونی کو دیتے ہوئے آخر کیا کچھ کہا ہے وہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرنا کال راؤنڈر کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں انگلینڈ کے سامنے تیسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے بہار جیسا لکش 557 رنوں کا سکور رکھا تھا بلے بازوں کے بعد اب باری تھی بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کی شروعات میں ہی بھارتی گیندباسوں کے سامنے انگلینڈ کے بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے کیول 20 رنوں کے سکور پر 3 بھلے باز پویلین لوٹ گئے تھے اور اس کے بعد سر رویندر جڑے جا کا طوفان آتا ہے اور اب جڑے جا چلتے ہیں تو سامنے والی ٹیم کیول رہیم کی بھی خی مانگتی نظر آتی ہے اس بار جڑے جا کا جرادو سر چڑھ کر بولا پہلے انہوں نے آلی پوپ کا شکار کیا اور یہ بھلے باز کیول 3 رن بنا کر چلتا بنا تو پھر اگلے ہی اوبر میں جڑے جا نے جانی بیرسٹو کو پویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی ہار سونے شید کر ان کی کمر ہی توڑ دی تھی جہاں اسکور بورڈ پر کیول 28 رن چڑے تھے اور انگلینڈ کے چار بھلے باز پویلین لوٹ چکے تھے پھر تو کل دیپ اور جڑے جا نے ایک بار پھر اپنا فرقی گیندبازی دکھاتے ہوئے بن سٹوک سے لے کر جو روٹ اور ریہان احمد کو بھی چلتا کر انگلینڈ کے ساتھ بھلے بازوں کو کیول 50 رنوں کے سکور پر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور جڑے جا اور اشون اس کے بعد بھی رکھنے کا نام نہیں لیے ٹوم ہارٹلی سے لے کر بن فاکس ہر کسی کا وکیٹ اکھاڑ کر انگلینڈ کی کمر تھوڑ دی پوری ٹیم 120 رنوں کے سکور پر نو بھلے بازوں کو کھو چکی تھی انتیم وکیٹ بھی رویندر جڑے جا نے اکھاڑ پھے کے اور انگلینڈ کی ٹیم کو 122 رنوں پر ہی آل آؤٹ کر دیا ٹیم انڈیا کو چوتھے دن ہی میچ کو جیت چکی تھی اور اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا سریس میں دو ایک سے بڑھت حاصل کر لی اسپاری میں جڑے جا نے اپنے فرکس انگلینڈ کے ایک نہیں دو نہیں بول کی پانچ بلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ٹیم انڈیا کو یادگار جیت دلا دی یہ ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں ایم ایس دھونی بھی پہنچ رہے تھے اور جب ٹیم انڈیا نے میچ کو جیت لیا تب ایم ایس دھونی ریویندر جڑے جا کو شہباشی دینے کے لیے میدان میں اترے